ہلو ویورز کیسے ہیں آپ نے میت کرتی ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے شکر ہے ہم سب بھی خیریہ سے چلیں آج کے بلوک کا آغاز کرتے ہیں تو ابھی میں آئی تھی کپڑے ڈالنے یہاں پر کپڑے ڈالتے ڈالتے میں بٹے سوک بھی گئے ہیں تو اب صبح کا ٹائم ہی ہے دوپ آگئی آج جلدی دوپ آگئی ہے ہزبنڈ اور بیٹا چلے گئے ہیں پہلے ہزبنڈ گئے تھے کہ انہوں نے آج جانا تبائی کا کام کرانے تو صبح وہ جلدی چلے کہ ان کو ناشتہ بنا کے دیا پھر بیٹے کو میں نے کہا کہ آپ بھات میں چلے جانا یہ بیجے کہہ رہے تھے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کٹھے ہی نکل جاتے ہیں تو میں نے کہا نہیں آپ ایسا کریں آرین بھات میں چلے جائے گا وہ وجہ تک پافیز جاتا ہے کہ وہ بھات میں چلے جائے گا پانی مہرا پیچھے بھرنا ہوتا ہے مجھے کپڑے مہرا بھی دھونے ہوتا تو آج دیکھیں صبح صبح گرین گرنگ کتنا اچھا لگتا ہے تو میں نے اسے روک لیا تھا میں نے کہا پانی لگا تو اس نے پانی لگا ہے تو میں نے جلدی جلدی سارے کپڑے ہیرا دھولیے فریش ویرا ہو گئے اسے ابھی ناشتہ کرنا رہے گیا میں نے ناشتہ نہیں کیا میں بھار بیٹی رہے گئے ہزبن کو بیٹا تو ناشتہ کر کے چلے گئے کیونکہ ان کو جلدی جانا تھا ہزبن کو کہ جلدی جائیں گے تو کام زیادہ ہے تو پھر ٹائم لگتا ہے تو اس پہ جلدی چلے گے تو پیٹا بھار کی میں نے بھی پڑے دھولی بھار کی کوئی کام نہیں کیا بھی ناشتہ اپنا تھی کام کرتی ہوں اور آج میرا برڈے ہیں تو مجھے رات کو بھی مشیز آئی ہیں تو جن نے مشیز کیے دن سے شکریہ دا کرتی ہوں اور آج امی اببو کی بہت یاداری کیونکہ بچپن میں میرا بچپن سے ہر سال جو تھا میرا برڈے ضرور سلیویٹ ہوتا تھا گھر میں ہوتے تھے تو مزے کی پارٹی ہوتی تھی مزے کے کھانے بنانا ہو بس اس لئے تو وہ بڑے بڑے گلاب کی پھول سے وہ میٹھے میٹھے سے بنتے تھے جیسے جتنے سال کی میں ہوتی تھی تو اتنے کے پھول لگواتے تھے ابو میرے تو بہت زیادہ ان کی آدھاری ہے کاش وہ بھی ہوتے تو بس دن خفہ ہوگا ہوا ہے بس ابھی جاتی ہوں گھر کی طرف تو ناشتہ بناتی بیٹی کوٹ آتی ابھی لائٹ گئی ہے جیسے کپڑ دھوکے ہٹی تو نو بچے ہماری لائٹ چلی گئی ہے تو بس خوڑا سا پنکھے گیا 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 بیٹی چارجنگ پہن گیا گیا تو جاتی ہی گھر کی طرف لائٹ آجے گی تو ناشتہ بناتی ناشتہ بیٹی ناشتہ بناتی پھر جو جو کام کرتی جنگ در بھی دھوٹ دیکھیں ایسے اس ٹیم دھوٹت نہیں آتی نہیں اس دفعہ تو گرمی نے کھا دی کر دی سب جوکوں پہ اتنی گرمی شہروں میں جنگی سفہ بہت دور دہی گئی یہ زیبو جھے تینک کا پسی میں ہانا شروع گیا پھر صرف بھی گھر کی طرف نکلتی اونٹا سا پھر بناتی لائٹ آجے دوٹے سوک گئے میں نے کچھا نہیں ساتھ لے جاتی تو الیزہ آج کافی دنوں کے بعد آئی ہو اور الیزہ کر رہی ہے اپنا ہومورک چھوٹیوں کا سمر روکیشن اس پر لکھا کیا ہے بابا بابا چاچا دادا الیزہ کیسی ہو کتنے دن سے کہاں گئی تھی کہیں مامو کے گھر کون گیا تا ہے گئی تھی رہنے گئی تھی آپ کو نہیں لے کے گئی تھی اس بچاری کو چھوڑ کے گئی تھی یہ بچاری داس ہو گئی تھی ہے باقی ساری گئی ہی تھی اپنے مامو کے گھر رہنے جب ہی کافی دنوں کے بعد ہی آئی ہے تو لیزہ چھوٹی سی لگ رہی تھی اتنی پیاری سی میں لیٹی بھی تھی ساتھ ہی میں بھی اس کے پھر بیٹھی یہ کام کر رہی تھی میں ساتھ لیٹی بھی تو اس کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلیں اس کا تھوڑی سی ویڈیو بناتی اتنی پیاری لگ رہی ہے لیزہ بڑی کب ہوگی تم کمزور سی چھوٹی سی ہو یہ کون سا دودھ پیتی ہے نیسلے بنیاد یہ بنیاد کب بڑی ہوئی تو اتنا پیارہ لکھ رہی ہے اتنا پیارہ لگ رہا مجھے کتنا کام رہ گیا بس اتنا سیدرہ چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے بچے اور اتنا زیادہ کام بچوں کو دے دے تھے بڑے بچوں کو دینا چاہیے بڑے بچے کام کرتے نہیں ہے چھوٹے بچوں کو اتنا کام نہیں دینا چاہیے سبیلا ہٹ گئی رہی ہے اور ہم نے چارچنگ فین لگایا بیٹھی میں اور بیٹی حضرت ابھی تک نہیں ہے چار بجنے والے صبح سرے آڑ بجے کے گئے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ کیک کے پر فلاورز ہوتے تھے نیٹے سے یہ دیکھیں یہ بھی بہت پوریر کی ہے میں چار سال کی ہوئی تھی فلیش کی لائٹ لگے اس وجہ سے دیکھنے رہی ہے یہ دیکھیں اور اس ٹیم پہ میرے باپا جو نا تصویر کھچینے سٹوڈیو لے کے جاتے تھے اببو میرے اور ماما مجھے تیار بہرا کرتی تھی اور پھر سٹوڈیو میں تصویر کھچی جاتے تھے کے ساتھ ایک تصویر یہ ہے مظر لگاتے تھے ہمارے محلے میں کانٹی تھے کہہ رہی تھی اے اتنی جس پنجابی بولتی تھی کہ انہیں جیتے ہیں تیوال انہیں وڑے تو میں گھر آکے مجھے بخار چڑ گیا تو میں اتنی بیمار ہو گئی تھی موال تو میرے ماشاء اللہ تھے بھی بہت بڑے یا بس اب بچوں کی وجہ سے وہ ہو گئے کچھ کمزوری کچھ جس طرح کی وجہ سے ورنہ تو میرے کمر سے نیچے اور بہت گھنے بھال تھے میرے بالوں میں تو عام کلپس اور پونی بھی نہیں لگتی تھی میری امی خود پونی گھر میں میری لگناتے تھے اور یہ میرے دو سال یہ تین سال کی ہوں میں اس میں یہ بھی سٹوڈیو کی ہے اس میں جو بہت طبیعت میری خارابتی بخار تھا یہ بھی میری بڑے کی تصویر ہیں یہ میرے ابو ہیں امی ہیں بھائی ہیں میرے اور ماں کی محلے کے بچے ہیں سارے کزنز ہیں یہ باجی ہے میری باجی کی ماشا اللہ بال دے کتنے بڑے ابھی بھی باجی کے بال بڑے ہیں بھائی کزنز دے رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب کو گلا دے گھر میں ہوتا تھا یہ وزیرہباد میں ہوتی ہی باجی یہ نقمہ باجی یہ نہیں پہ رہتی یہ منی باجی ہے یہ وزیرہباد میں ہوتی ہیں یہ ان کے ابو گھر تھا تو بچوں کے چھوٹی حتی تھی تو یہ آتے تھے یہ بھی کزن یہ کراچی سے آتے تھے یہاں پر بڑے میرے چچا نہیں کیا تھا میرے چچا بھی لاہور میں ہوتے ہیں میرے امی کا پودے لگانے کا بہت شوق تھا تو یہ سارے پودے بھی ہمارے سین میں لگے ہوئے تھے یہ ڈریس بھی مجھے میرے چاچا نہیں دلائے تھا یہ میرے دونوں بھائی ہیں یہ دیکھیں ایک کس ہے بہت ساری تصویریں تصویریں بہت بہت دناتے تھے میری دادی میری امی ابو یہ بھی بڑے گی پچھر ہے یہ دیکھیں یہ بھی میری بڑے گی میری دادی ساری پہن تھی میرے بڑے گی بہت سارے سارے گی ہوئی تھی تو میرے بھائی نے کیک بنوایا تو سرے ایس لکھوایا تھا جی تو میں سبھی کھانا بلانے لگی ہوں اور کھانے میں بنا رہی ہوں مٹن کڑھائی جو چھاپا سٹائل ہوتی ہے آپ کے ساتھ پشاوری کڑھائی بھی جو میں نے شیئر کی ہے مٹن کی جو مخمدی سٹائل ہوتی اس میں کو مسارے نہیں جا پہ تو یہ تھوڑی سی مسارے دار کڑھائی بنا رہی ہوں پیاز میں نے برون کر کے نکال لیا ہے ایک گڑی پیاز ہے یہ مٹن ہے اور یہ چار پانچ ٹماٹر دیئے ہیں ساتھ سارے مسارے نمک دھنیا الڈی دال میرچ ٹماٹر اور سبز مرچے یہ ہے اس کا ترک لکھن ہے اور اس میں نے دال دیئے پیاز نکال کے اور ساتھ کادی مرچے ڈالی نمک مرچے میں نے کچھ میں ڈالا اس کو تھوڑا سا بھونگ لوں گی اس کو پچھا پان خطر ملکے ٹوچھا مٹن ڈال دیئے ہیں ادرک لسل میں نے دون لیا اب میں نے اس کے مٹن ڈالی گئے ہیں یہ بنا 10 کلو میرپس مٹن ہے اور اس کو میں اچھے سے بھونوں گی ادرک لسل کے ساتھ اب میں نے اس میں کچھ میں ڈالا اس میں اچھے سے بھونوں گی اس کا کلر بھی چین جھوڑ دیے اپلک اس کو میں خط بھونوں گی دیکھ آنچ کو گوش کو میں نے اچھے سے بھون گیا اس میں شامل کروں گی نمک نمک ڈال کے اس کو اچھے سے ملچ کر دیے پھر میں اس میں ڈال دوں گی تماثر 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 اٹھوڑا سا پانی ڈال کے گھوش کو اچھے سے گلا لیا اور اس پر بھونے اس میں باقی کی مسائلے شامی کروں گی ڈال مرچے ڈالی یہ مسائلے دار کڑھائی ہے اس میں سارے مسائلے جائیں گے پشاوری کڑھائی ہوتی اس میں مسائلے نہیں جاتے تھوڑے سے یہ سوپا دھنیا جائے گا فلدی جو بلکل تھوڑی سے جائے گی اسے میں اچھے سر میں اس مسائلوں کے ساتھ دھنیا گی کلر دیکھیں مسائلے ڈال سے ہی کیسا چینج ہوا یہ پیاس جو میں نے برون کر کے نکالے تھے اس کا میں نے دھئی میں ڈال دی اور اس سے اس کو مکس کر دیا اس میں اب یہ سارے دھئی میں اس میں ڈال ہوں گی اس میں اس کے ذائب کا بہت ضبور دست ہے اس میں میں نے پیاس پیادے میں نکال دی سارے دھئی میں اس میں ڈال ہوں گی اس کو میں مکس کر کے پیادے میں دھئی ڈالنے سے بھی دیکھیں اس کا طورت اتنا چینج ہوئے یہ کوئی مسائلے دار سی بنے گی کھڑھائی بھی سبز مرچے رہتی ہوں اگر مسالہ رہتا ہے ڈالنے میں اور تھوڑا سا تھنی اوپر سے ڈال ہوں گی میں دو کے کھڑھ لیے ابھی میں اس میں سبز مرچے ڈال گئی پانی دہی نے کتنا چھوڑا ہے تو یہ چار سبز مرچے ہیں یہ سابون ڈال کے میں اس میں تھوڑی در ٹھانک ہوں گی کہ مرچے اچھے سے گل جائے پھر بعد میں میں اس میں گرم مسال اور ڈھنیا ڈال کے اس میں مرچے اس میں سے گل گئی ہے اس کی خوشبو بھی آگئی ہے سالن میں تو میں نے اس میں ڈھنیا اور گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ ریڈی ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خوشبو میں آپ کو بطا نہیں سکتی جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے وہ سے بسکرٹکن بند کرتے ہیں اور یہ ہے مچیت میں کھانا پانا کے لٹی ہے دیکھیں ہماری بائک پھر سے نہیں ہوگئی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے نظر نہ لگے اور سیٹ بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے صبح آٹھ سڑھے آٹھ بجے کے گئے ہیں اور ابھی سڑھے ساتھ ہونے والے اور یہ ابھی آئے ہیں ملے تیار ہو گئی ہے ملے محنت کے بعد ملے 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 اکڑھے ہماری بائک پھر سے بہت چھتے ہیں تو پارا ہماری بائک نہیں ہوگی ہماری بائک نہیں ہوگی ہماری بائک نہیں ہوگی ایورس کو ہتھت کا بھی کام ہوا ہے اور سیٹ بھی چینج ہوئی ہے یہ ہتھت کا بھی کام ہوا ہے اپنے ویڈیو بنائیے اپنے چلے میں اس میں لگا دوں گی تو ویورز بھی دیکھ لیں گے چلے آپ اندر آجے پلے فرش ہو جائیں جی تو ویورز میں یہ سمال لے گے شعب پر آجیا ہوں بس ابھی پر اپنا میں کام شروع کرواتا ہوں جو واسک روڈ کہلاتا ہے ابھی آپ کے ساتھ پر اپنا باقی کی چیزیں بھی میں شیئر کرتا ہوں یہ میری موٹسائکر ہے ویورز یہ شعب پر دیکھیں یہ میری اندر موٹسائکر کری ہوئی ہے ابھی انتظار میں ہوں یہ ہمارے میکانک آ جائے ابھی کام شروع کرے ابھی میں انتظار میں ہوں جیسے کام باقی شروع کرتے ہیں میری سبائک کا یہ جو قریبی ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مزید آگئے یہ ابھی میری بائک جو انہوں نے کھول دی ہے کام شروع ہے یہ دیکھیں یہ اس کا انجن کھلا ہوئے انہوں نے سارا سامان پڑھا ہے سارا اسپیک انجن کھول دیا ہے ابھی آہستہ آہستہ جگہے ہیں پھر کام کے اندر جیسے مزید اور آگئے بات چلتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں میری بائک کا کام شروع ہوئی ہے یہ میری بائک کا کام ہو رہا ہے جیسے مزید کام نے شروع کیا ہوئے اچھے جساری سپاہی موٹسیکل بہترین کام ہو رہا ہے یہ ویورز میں بھی آیا ہوں موٹسیکل کی سیڈ بنوانے کے لیے موٹسیکل کا کام ہو گیا ہے اب میں یہ سیڈ بنا رہا ہوں یہ دیکھیں سامنے سیڈوں کی ربان ہے بہترین بنا رہا ہے بیٹھے بہترین یہ ابھی سیڈیں بنائیں گے میرے لیے اور سیڈ بنا کے پھر اس میری موٹسیکل کے اوپر لگائیں گے میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لے کہ یہ سیڈوں کی دکان ہے موٹسیکل کی بہت زبرز بناتے ہیں یہ ریڈ بھی اچھے ہیں کام بھی اچھا ہے ان کا اور یہ میری بائک موٹسیکل یہ ابھی بھائی بنا رہے سیڈ رہے ہیں جی میری سیڈ کو لیو یہ موٹسیکل کی انہوں نے اور یہ میری موٹسیکل کی سیڈ کا کام چال ہوئے یہ بھائی کام کر رہا ہے سر فراز یہ کون سی جگہ پر شاہب ہے آپ کی سر کی روڈ پر سر کی روڈ پر سر فراز بھائی مین روڈ پر بیٹھے ہوئے اور کام بڑا اچھا کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ آپ نے جب بھی کام کرانا سیڈوں کا یہ دکھیں میں نے کام کیا سیڈ اپنا یہ سارا سیڈ اپ ہے اور یہ بھائی اپنا جو سیڈ اپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے اور بہترین کام کر کے لیے سیڈوں کا تو آپ نے جب بھی بھائی کسی نے بھی کام کرانا تو لازمی آپ یہاں پا رہے سر کی روڈ پر جی تو ویورز ابھی ہم جیسے آپ لوگوں پتا کہ ماما کی بڑھتے ہیں تو ابھی ہم جاں رہن کی لیے کیک لینے میں آئی ہوں بابا کے ساتھ اور بھائی کام نے جگم سے پک کر لیا تھا ماما کھانا بنائی تھی تو تھک گئی تھی تو انہ نے مجھے بولا کہ آپ چلے جو تو ابھی ہم یہاں آئیں جان سپیکر ماما کی لیے کیک لینے ہم دو ابھی ہوابا جا رہے ہیں انتر تو ویورز ابھی ہم نے یہ والا کیک پسند کیا ہے ابھی یہاں پہ آ جائیں تو پھر ہم سے ہم لکھواتے ہیں اس پہ ویورز ہم ماما کا نیم پا رہے کیک پہ ہم کا لکھ رہے ہیں ہم نے کیک سے to ویورز ابھی ہم نے کیک لے لی اور ابھی ہم گھر جا رہے ہیں ہنی متوجہ کیک لے کر آگے ہوں اور ہم دو دھائیگھنٹے سے انتصار کر رہے ہیں لائٹ آگے مہر دا ہے ہم حجی ڈدیرے میں ہم کیک کٹ کر رہے ہیں ہر لہے ہم نے اندیرے میں خاری ویڈیو نہیں بنائی ا decid明وی ہمیں اندیرے میں نہیں کا اپنے دیرے میں ہمارے لے کی مشاویں کہ کیک کٹ کر رہے ہیں یا اپنے کی بارت سے کٹ کر رہے ہیں محرمان ہے محرمان ہے ملک میں مووی میں نے سنیٹن کرتی ہے اور شام میں بھی میری قطن آئی کہ چچا کہ وہ آئی کہ اس طرح اپنی لائی ٹی بچارے آئیں بھی دو لائی ٹی تو رو بھی دو ٹائٹل کے لائی ٹو بچھ کرتا نہیں ہے جب سے گئن کرتے تو انہیں گئن کرنے میں جانا ہو جائیں تو یہ گرمی ہے خالد کھانا کیسا کرنے خالد کھانا کیسا کرنے خالد کھانا ہوں مجھے گرمال ہم نمیار ہم بارت ملگ ہم verdadeر مام محون بیکر قید یو مسائد وقتاح quier闔 سوء شهر ہماری بہن ہے ہمارے 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 بہن